تو دوستہ آج اپنے پاس ہیرو والوں کی ایمپلس جو کہ دیکھ کو اپنے ایمپلس گاڑی اپنے اوف رائیڈنگ کے لیے جانے جاتی ہے اپنے گاڑی جو ہے یہ اوف رائیڈنگ کے لیے جانے جاتی ہے نورملی آپ کو یہ اوف رائیڈنگ والے بھائی ہیں جو پھر انہوں کے پاس میں لے گئیے تو ہماری اس گاڑے میں ایک دکھت آرہی تھی جو کہ ہم نے اس کی دکھت کو کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو اس کا کھولا تھا اپنے گاڑی کا ہیٹ اس میں گیا تھے کہ گاڑی دے رہی تھی دھوان اور اپنے بلیک کلر کا جو بھی گاڑی مانت لیے چاہی امپرز یا کوئی تھی بھی گاڑی اگر وہ بلیک کلر کا دھوان دیتی تو گاڑی کا ہوتا ہے اس کا بال یا کاربیٹر دونوں میں سے ایک چیز خراب ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ بلیک دھوان دیتی ہے اور اگر یہ دیتی بیٹ سموک تو کیا دیتا پھر آپ کی گاڑی کا ہوتا ہے پیشتن خراب کاندیشن کاربیٹر پیشتن کام ہوتا ہے یہ بلکل یہ بلکل کالا ہے یہ بلکل کالا استعمال ہے اپنے گاڑی مالیج نہیں رہی بلکل بھی ہے اپنے گاڑی مالیج نہیں رہی بلکل بھی ہے ایک دکتی کی مالیج اور ایک دکت یا دکت ہیئی کہ وہ میں پیکپ دے کم ہو رہا تھا ڈالے دکھنے میں کھر ہوں گے ہم نے اس کے لئے ہم نے جو پھولا گھاری کا ہیڈ کو ہلا کوئی خدا پھول ہنے پاہ ہم نے اس کے لئے کہ'Sکندر جو تھی اس گھاری کے کھراپ گھاری کے آئے ہم نے اسکندر یہ نئے وال اسکندر گرینڈ کرا دی ہیں یہ اپنا ہیڈ گرینڈ ہو گیا ہے والی رہے اپنے نئے اپنے ہم نے اس کے وال دی ہیں کیا کہ یا ایمپلز کا نام سے آپ کو آپ کھریڑ جائیں تو ایمپلز کا نام ہو سکتا آپ کو وال نہیں بنیدی سے اس کی اواز بھی لے ہیں آگے ہم نے اسے گرنٹ گرہ جا ہے ہے ہم گاڑی کو کر رہا ہوں وقت کے بعد گاڑی میں کہتے ہیں اس کی دھوئے کے دلتے کی تکتی وہ گھٹب ہو جائے گا گاڑی کا پیگپ پھر جائے گا یہ اواز میں آپ کو کہا کر دیتا ہوں یہ رہا ہے پرانہ وال یہ کی کنڈیشن کتنے خراب ہو سکی ہے خرابی ہوا یہ یہ پیردول داتے لینے کی ویز ہے یہ گاڑی کے کیرام جی با لگے ہم ر Stewart ہاں سے خرابی ہاں سے بھی اوپر سے آواز آل سے میرای خودگیر ہیں پھرانے بھی چل سکتے ہیں پھر جب ہم گھم کھر آئے دلیں گے ہم نے اویوارے نے دلنی کی دلنی کی لیٹی لکول وال میں دکت آتی ہیں دو ڈیسے بڑھیں گے اپنے یہ گاڑی ہو جائے گی اپنے فٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم گاڑی فٹ کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ایوریج اور اپنی گاڑی کا دکھاتے ہیں ہم آپ کو مائلیج کے بارے میں بھی مائلیج کیس ہوگا اپنے گاڑی ہم گاڑی کر لیں گے سوٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کی چاہے ایک اس کی ہیٹ کی رفڑ کھراک اپر یہ تیل سلی کھائے وہ ڈالیں گے اور بال ہم نے نائے ڈال دیں ہم نے اپنے سرلس کری تھی کچھ دن پہلے جب اس میں جکت نہیں تھی اب اس میں یہ والی جکت آئی ہے تو ہم اس میں باقی انجنول یہ ہی رہے گا وار اگر آپ سرلس کر رہے ہیں تو ہم اپنے اٹھل ماغت ARE ہو ل因ی så آیا کا گارہ کریں گے پھر دیکھوں دوسرے پھر دیکھوں گا گاری کا آبóp WITH بہتر ہوا کان کے بعد ملاوات کا چل جاتے تو سبھی وال اپنے گاڑی کے خراب ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کنام جی وال یار ابھی تو ٹل ویسے پھوک گئے وال کا پھوکنے کا غرم دو رہ گا ایک تو آپ کے لئے گا اور گاڑی کے وال جاتے ٹیڈ ہوں گے ٹیپ بھی ٹیڈ ہوں گے تو آپ کی گاڑی کے وال جلی خراب ہو گا دوسرے میں پیٹرول سب سے میں نے پیٹرول پیٹرول ٹھیک ملتا رہے گا گاڑی کو تو آپ کے وال خراب نہیں ہونے گا پیٹرول میں ملہ بات ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی گاڑی کیا کریں گا آپ کے گاڑے وال پھوک دیکھیں گے پیٹرول سے آپ کی گاڑی کیا وال پھوکیں گے پیٹرول جہاں بھی ہو ملتا یہ پہلے اچھا پیٹرول دلنا چاہیے گاڑے کندر آپ سپیڈ کا بھی ڈالوا سکتے ہیں نوربل بھی ڈالوا سکتے ہیں پیٹرول جتنا اچھا ہوگا اس نے ہی گاڑی کے انجن کی بھی لائپ زیادے دے گے سب باندھ دیتا ہوں میں سب سے پیلے اس کا انجین اور پھر آپ سے ملتا ہوں انجین باندھنے کے بعد تو دوستو ہم نے اکلیاز کا ہیٹ فٹ کرنے بعد سب سے پیلے میں کیا کام کرنا کر جیسے ہمیں اسٹارٹگر میں ہمیں دیکھنا ہمیں اپنی اول کی سپلے ہی اس میں آرہی ہے نہیں آرہی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہیٹ فلنٹا باندھیا اور اول کی سپلے ہی چیک نہ کری ہیٹ فلنٹ نکلے گا ہلاmandی سب سے پھر سپسکہ تک کیا کام کر جاتا ہے حلب گاپ denial یو Evangelion اپنی سب سے پیستچ کر یقیقی نہیں ہے تو ہونہم سب سے ایک طاقہ سب سے حلب راق ہے پھر سؤال خراب ہلابد بتائم ر At G چلنا چاہتا ہے تو آپ کا اول پم خراب ہے یا اس میں کوئی کبھی ہے اب ہوں گیا واپس گاڑی بند ہوگی تھیل چلے گیا واپس تو اس میں یہ بات کا جہاں رہنے میں آئے جیس میں پورا بھرکے چلنا چاہیے اس میں رہل کا پھول گھا تا ہے یہ ریس دینے پہتا ہے تو آپ کو اول پم خراب ہے اس میں اور کوئی دکت ہے اس میں کیا رہو گا آپ ریس نہ بھی دو گے تو بھی اپنی نورمل اسے پورا بھرک آئے گا میں آپ کو ریس دے کے دکھتا ہوں تو جہاں پاریسٹر پھائے گا ہوں بھائی کبھی کبھی یہاں ہوتا جیسے کہ مندہ مندہ دیتے ہیں جب تیلاتا پر یہاں کچھ نہیں جو ریس کے لیے پورا نورمال گاڑی اپنی سٹارٹ ہے ریسن بھی دے نہیں رکھی گاڑی کی تو اس میں دے گاڑی پورا اپنے بھرکے چلتا ہے تو اس بات کا دہا رکھیں جب بھی اپنی اس کا ایسلنٹہ فیٹ کریں یہ گاڑی ہیٹ ہوتی ہے یہ گرم ہوتی ہے آپ کی گاڑی تو آپ کو آپ کی گاڑ میں ہیٹنگ کی گرم کی دکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کور کھول کے اس کی سپلائی چیک کر لینی ہے کہ اپنی اس کی سپلائی گاڑی پر ٹھیک آرہی ہے نہیں رہی کبھی کبھی یہاں ہوتا ہے اس کی بیٹی بھی گاڑی اپنے ہیٹ ہونے لگتی ہے اور گرم ہونے لگتی ہے تو اپنے کی ایسلنٹہ ہونے کا خراب کر جائیں گے اور اس کا ہوتا انجن بھی آپ کا سیز مار جائے گا سب سے پہلے اپنے کی سپلائی چیک کر لینی ہے جب بھی انجن ماننے یا گاڑی میں ہیٹنگ گی آپ کی گاڑ میں ایک دکھتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے گاڑی ہماری گرم ہو رہی ہے تو آپ سب سے پہلے اویل کی سپلائی چیک کر لینی ہے اس کے باتے دروہ ہے صرف اپنا انجن اویل جو ہے وہ آپ کی گاڑ میں پھر لوکل ڈال ہوا ہے یا کوئی اچھا اویل نہیں ہے جس کی وجہ آپ کی انجن ہیٹ کر رہا ہے ہماری تیار ہم اسے چلا کے گاڑ کو دیکھتے ہیں